ہائے دوستو شواگت ہے میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کو اسٹیک کے بارے میں بتاؤں گا پچھلے ہفتے میں نے ایک بھی ویڈیو نہیں ڈال پایا تھوڑا سا کام تھا دوستو تو اسٹھوڑا ٹیم نہیں مل پایا اس کے لئے بہت بہت شوری دوستو چلی دوستو آج میں اسٹیک کے بارے میں بتاؤں گا اور ایک بات میں بتا دوں دوستو میں پاور سب اسٹیشن پہ ابھی کام کر رہا ہوں اس پہ میں ویڈیوز بناوں گا دس سے پندرہ ویڈیوز میں بناوں گا وہ آپ کے لئے کافی ہوگا دوستو تو آپ تینسل نہ لے میں سارے چیز آپ کو ایک ایک کر کے سارے ویڈیوز سارے ٹاپکس پہ ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہوں گا ہر بار چلی دوستو ویڈیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹی کے بارے میں اسٹی کیا ہوتا ہے کہاں بھی یوز کرتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوگا یہ فیگر میں آپ کو دیکھ رہا ہو اسے بولتے ہیں اسٹی بولتے ہیں دوستو اب دیکھیں گے اسٹے کہاں پہ یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں کیا کیا مٹریل لگے ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو کلیر کریں گے بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت ایزی ٹاپکز بھی ہے آپ آسانی سے سیکھ جاؤ گے کیا کیا مٹریل لگتے ہیں چلی دوستو اسٹے کو یوز کرتے ہیں پول کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسٹے کا یوز کرتے ہیں چلی دیکھتے ہیں کیسے اسٹے جو ہے ہمارا پول کو سپورٹ کرتا ہے یہ آپ کو ڈسٹویشن ٹرانسفرمر دیکھ رہا ہوگا ڈٹیا سٹرکچر ہے یہ آپ کا یہاں سے آپ کی ایلٹی جاری ہے لٹینسان لین جاری ہے 2.30 یا 4.40 کی لین جاری ہے چلی دیکھیں دوستو یہاں پر یہ لین جاری ہے یہاں سے آپ کا ٹرن ہوا پھر یہاں تک ٹرن ہوا تو اسٹے کہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں پہلا چیزیں اسٹے کہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پول کو سپورٹ کرے سپورٹ کیسے کریں گے اور کہاں پہ یوز کریں گے یہ سب سارے چیزیں آپ کو کلیر ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کی یہاں سے لین سیدھا گئی اس کے بعد آپ کی ٹرن ہوئی پھر یہاں سے بھی ٹرن ہوئی تو میں اسٹے کہاں پہ یوز کروں گا ایک انڈ پول پہ یوز کروں گا اور جہاں پر آپ کا پول اینگل لے گا یا لین آپ کو ٹرن ہوگا جیسے کہ آپ کا انڈ پول اس لین کے لئے انڈ پول کونسی ہوگا یہ والی تو یہاں پر اسٹے لگائیں گے اسٹے کہاں پہ لگائیں گے یہ جو کنڈکٹر جا رہی اس کی جسٹ اپوزٹ لگائیں گے اپوزٹ کیوں لگائیں گے یہ دیکھیں آپ کا پول ہے یہاں پر آپ کی کنڈکٹر جا رہی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے سپوز اس پول کو کیا ہو رہی کنڈکٹر ادھر ادھر گھیج رہی ہے ایک طرح سے اب دیکھ لو آپ ادھر ہی اس کی ٹینشن لگ رہی ہے تو اس سے کیا ہو گا یہ پول ادھر گر سکتی ہے جھوک سکتی ہے اگر اس کی اپوزٹ جسٹ لگا دیں ہم اسٹے یہاں پر اپوزٹ تو کیا ہو گا یہ آپ کا پول بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ادھر ایک طرف سے ہی اس کا ٹینشن لگ رہا ہے تو یہ انبیلنس ہو جائے گا یہ اس سیڑی جھوک جائے گا یا گر جائے گا اگر ادھر اسٹے لگا دیں گے تو یہ آپ کا پول آپ کا بیلنس میرے جائے گا اس کے بعد ٹرن پہ کہاں پہ لگائیں گے آپ سب دیکھیں آپ کو یہاں پر اسٹے نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پر نہ تو آپ کی لینڈ ٹرن ہو رہی ہے نہ یہ آپ کی انڈ ہے یہ بھی نہ ٹرن ہو رہی ہے نہ انڈ ہے مگر اس پول پہ اس چوتھے والے پول پہ مطلب یہاں پر آپ اسٹے نہیں لگاؤ یہاں پر بھی نہیں لگانا یہاں پر بھی نہیں لگانا یہاں پر لگائیں گے کیوں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پول ہے یہاں کنڈکٹر آپ کی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے تو کیا ہوگا سپوز اس پول پہ ادھر ٹینسن لگ رہا ہے ادھر ٹینسن لگ رہا تو کیا ہوگا نہ تو یہ پول ادھر جھوکے گی نہ یہ ادھر جھوکے گی ادھر جھوکے گی ادھر جھوکے گی سپوز یہ آدمی ہے ایک آدمی ادھر دی گیچے گا اگر ادھر گیچے گا تو کیا ہوگا نہ یہ اس کے پاس جائے گا نہ اس کے پاس جائے گا یہ ادھر چلا جائے گا اس سیڑ جھوک جائے گا تو یہ جھوک سکتا یا گر بھی سکتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ادھر اگر ہم stay لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا balance ہو جائے گا یک یہ تو اگر ادھر سے لگ رہا ہے ادھر سے بھی لگ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا کو ادھر جھوکتا یا گر جاتا اگر یہاں پر لگاتے ہیں یہ آپ کو کیا کر دیا ہے؟ آم بیلنس کر دیا اس پول کو بیلنس کر دیا تو آپ سمجھ گئے یہ کیسے ہے؟ آپ کو پول کو سپورٹ کرتا ہے اسٹے آپ کو گرنے نہیں دیگا، جھوکنے نہیں دیگا یہ کہاں پر لگاتے ہیں؟ انڈ پول پر لگائیں گے اور ترن پہ ہاں پر بھی دیکھیں آپ ادھر کنڈکٹر جاری تو کیا ہوگا یہ پول ادھر جھوک سکتی ہے اس سائید یا آپ کی گیر سکتی تو اس کے جسٹ ادھر اپوزیٹ میں لگا دیں گے ادھر لگا دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا یہ بیلنس میں ہو جائے گا سمجھ میں آگے سٹیک یوںز کرتے ہیں سب پول کو سپورٹ کر لینے کیلئے یوز کرتے ہیں کہاں پہ یوز کرتے ہیں انڈو پہ کرتے ہیں اور جب آپ کی لینڈ ٹرن ہوگی تب ٹھیک ہے چلیے نورمیلی ہم لوگ دوستو دو طرح کا سٹے یوز کرتے ہیں نورمیلی سٹے ایک فلائی سٹے نورمیلی ہم لوگ جو سٹے جو دیتے ہیں دوستو وہ دھائی سے تین میٹر کے گیپ میں دیتے ہیں یہ سٹے جو دیکھ رہی یہاں پہ یہ پول سے آپ کا یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک جو ڈسٹنس ہونا چاہیے آپ کو دیکھ رہی ہوگی سٹے وائر بولتے ہیں اس کو یہ سٹے وائر یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا ہونا چاہیے دھائی سے تین میٹر کا گیپ ہونا چاہیے اگر کہیں کہیں پہ آپ کو ایک میٹر ہی پڑھ ملو یہ وال جو دیکھ رہا ہے یہ بانڈی جو دیکھ رہا ہے سپوز اور یہ نزدیک رہا تھا یا پول یہاں پر آپ کا گڑھا رہا تھا ایک میٹر کے آسپا تو آپ اسٹے نہیں دے پاکو کہ مجھے کتنا چاہیے دھائے سے تین میٹر چاہیے نورمال اسٹے کو لیو نورمال اسٹے کو اریکٹ کرنے کے لیے ہمیں دھائے سے تین میٹر چاہیے تو اگر نہیں ہے تو ہم یہ فلائی اسٹے یوز کریں گے یہ آپ کا ایک میٹر آدھا میٹر دیڑھ میٹر دو میٹر کے آسپاس یہ فلائی اسٹے کا یوز کریں گے اگر آپ کے پاس کہنے کا مطلب فری اسپیس ہے ملو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا کہ بہت سارا اسپیس ہے آپ تو یہ نورمال اسٹے یوز کریں گے اور جہاں پر آپ کا کم اسپیس ہو وہاں پر ہم فلائی اسٹے یوز کریں گے چلی دوستو ہم اب دیکھیں گے اسٹے کے لیے کیا کیا میٹریل چاہیے یہ سارے میٹریل چاہیے سٹے کلائم چاہیے ترن بکل چاہیے آئی وول چاہیے گرن سلیٹر چاہیے تھم بول چاہیے آئر اوڈیا انکر آڈ چاہیے انکر پلیٹ چاہیے اور سٹے وائر چاہیے یہ سب سارے چیزیں جب مجھے ایک کمپلیٹ سٹے کو سٹینڈ کرانا ہو تو مجھے یہ سارے سارے چیزیں میٹریلز چاہیے چلی ہم لوگ figure کے مادیم سے سمجھیں گے سارے materials کو ہم لوگ figure دیکھیں گے کہ کسے کیا بولتے ہیں اس کے بعد کہاں پر لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے turn buckle بولتے ہیں دیکھ لیجئے اسے کیا بولتے ہیں turn buckle بولتے ہیں اب دیکھیں یہ کیا آپ کا i volt ہے یہ آپ کا اب یہ آپ کا کیا ہو گیا turn buckle اور یہ آپ کا i volt ہو گیا تو یہاں پر ایک holes رہتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے یہ نٹ یہاں پر دو نٹ لگا رہتا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے اب میں بتاؤں گا آگے کہ اس کا کیا فائدہ turn buckle i volt کا یہاں پر کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے دو چیز دیکھ لیے turn buckle چاہیے i volt چاہیے ہمیں thimble چاہیے thimble یہ آپ کو دیکھ رہا ہوا thimble thimble چاہیے اور مجھے کیا چاہیے i road یا anchor road یہ دیکھ رہا ہوگا یہ road یہ 1800 mm کا ہوتا ہے اس کا لیند دیکھیں گے تو 1800 mm کا ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں i road یا anchor road ایک ہوتا ہے anchor plate ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے anchor plate اس کا جو ہے یہ square form میں رہتا ہے یہ سارے چیز دو ہے galvanized steel کے بنے ہوتے ہیں 200 mm 200 mm square کے form میں تو 200 mm 200 mm کا ہوگا اور اس کی اگر thickness کی بات کریں ٹھیک ہے موٹائی کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہوگا 6 mm موٹائی اس کا کتنا ہو جائے گا 6 mm ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے gains letter چاہیے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا gains letter دیکھیں gains letter کہ آپ لگاتے ہیں اور کیوں لگاتے ہیں اس کا کیا فائدہ اگر gains letter use کر رہے ہیں نئے use کر رہے تو کیا فائدہ یا گھاٹا ہے ہے نا اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے stay wire چاہیے stay wire یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا figure میں یہ سے کیا بولتے stay wire بولتے ہیں کون سا stay wire چاہیے اسے وہ اگر مجھے stay wire چاہیے تو کیا بولیں گے 7 by 10 SWG چاہیے وہ کس کے لیے LT کے لیے low tensile line کے لیے stay چاہیے آپ کا low tensile line میں بھی stay لگتا ہے یا 11 kVA 33 kVA 33 kVA اس میں بھی stay لگتا ہے تو اس میں جب بس changes کیا ہوں گے یہ سب wire جو ہوگے تھوڑا اچھی quality کی ہوگی اور اس کی ہر چیز property ڈائیا ہر چیز change ہو جائے گا stay اگر LT کا stay use کر رہے ہیں تو ہمیں کون سا چاہیے کون سا SWG چاہیے 7 by 10 SWG چاہیے SWG کا full form کیا ہوتا ہے standard wire gaze ٹھیک ہے ہم لوگ نے سارے material دیکھ لیا کیا کیا material چاہیے تو ہمیں figurely دیکھ لیا کی کسے کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیکھے turn buckle ہم نے دیکھا اس کے ساتھ آئی بولت بھی دیکھا gain slater دیکھا اس کے بعد یہ آپ کا کیا ہو گیا anchor rod یا iron یہ بھی دیکھ گیا آپ کو کچھ چیزیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہو thimbles thimbles کہا پہ لگ ہوتی یہ دیکھئے iron کا یہ گول جیسا ہے وہیں پر thimbles لگتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر thimbles لگاتے ہیں چلیے میں ایک چیز میں اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 8 میٹر پول کو کیسے ایریکٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 میٹر پول کو کیسے ایریکٹ کرتے ہیں اور 8 میٹر 9 میٹر پول کے بارے میں details پڑھ سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے 8 میٹر 9 میٹر specification اس پہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے 8 میٹر 9 میٹر PSC پول کے بارے میں اچھے سی بتائے ہوں چلیے یہ دیکھیں سپوز آپ یہ 8 میٹر پول ہے تو ہم لوگ ایریکٹ کتنا کرتے تھے دیڑی میٹر کرتے تھے اگر ویڈیو نہیں دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ میں آجا گا دیڑی میٹر کرتے ہیں تو دیڑی میٹر ایریکٹ کرتے ہیں 9 میٹر میں اگر دیڑی میٹر گھٹا دو آپ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا بچا گرون لیو سے ٹاپ تک 6.5 میٹر مطلب 6500 ایم اس کے بعد آپ کی اسے کیا بولتے ہیں ہریجنٹر چینل بولتے ہیں جس پہ آپ کیا انسولیٹر لگا ہوتے ہیں یہ تین فیس کی لائن مال سپوز جائے گی اور یہ ایک نیٹرل ہو گیا تو یہ ہریجنٹر چینل لگاتے ہیں وہ پول کے ٹاپ سے 100 ایم چھوڑ کے ہم لوگ ہریجنٹر چینل لگاتے ہیں ٹھیک تو آپ اس کے چینل کے جس نیچے کیا لگاتے ہیں چینل کے نیچے جس سٹ سٹ لگاتے ہیں ٹھیک تو آپ کا سٹ سٹ لگ گرون لیو بیچ میں کتنا ریسٹنس ہو گیا آپ کا 6500 top سے لے گرون لیبل تک تھا اس میں سے 100 ایم نیچے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ اور جنٹر چینل لگانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ بچ مال 6400 ایم اپرو آپ بچ گیا اب یہاں پر ہمارا turn buckle with high rod اس کے بعد یہاں یہاں گرنس لیٹر ہو گیا یہاں کا iron ہو گیا ٹھیک اب جو ہم لوگ stay wire angle کتنا ہونا چاہئے 3 سے 45 degree کے بیچ angle ہونا چاہئے یہ دیکھیں یہ pole سے لے کے 30 degree سے 45 degree تک angle ہم لوگ لیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں گرنس ہوں اس کے بعد سمجھ نی والی کیا بات ہے ہم لوگ جو میں بتایا تھا stay wire جہاں پر erect ہوگا وہ distance کتنا ہونا چاہئے 0,5 meter سے 3 meter تک ہم approximate لیتے ہیں ٹھیک ایک stay erect کرنے 0,5 meter سے 3 meter تک ٹھیک ہے یہ normal is tray تو suppose روز میں نے diameter لیا ٹھیک اس section پر سمجھیں گے یہ اچھا section ہے i road یہ سکشن کو دیکھیں گے اس کے بعد یہ آپ stay wire ہے threading کتنا کرتے ہیں ڈھائی سمیم threading کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ stay wire جو ہوتا ہے یہ پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ ka i road پر گول گول دیکھیں آپ کو دکھا دو threading کس دیکھو یہ دیکھو آپ کا i road anchor road ہے یہ پر stay wire آیا اس کے بعد گول دیکھ رہا وہاں پر اس کے اندر سے گیا اس کے بعد threading کرتے ہے مطلب جو آپ stay wire گول گھما دیتے ہے اس کو tight کرنے کے فکس کرنے کے لئے تو اس کو بولتے threading تو یہ threading کتنا ہونا چاہیے 200 mm threading ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ground level کے بیچ height دیکھ کتنا ہونا چاہیے 3050 mm ٹھیک یتنا اس کے بعد ہم لوگ نے گھڑھا کیا ہے یہ 1500 mm depth اور 500 mm 500 mm لمبائی چھوڑائی اسے کیا کریں گے یہ جو ہم لوگ نے گھڑھا کیا تھا 1500 mm اور 500 500 mm کا لمبائی چھوڑائی اس پہ یہ iron رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ اینکر پلیٹ ہے یہ ایسے کے بعد اگر سپوز یہاں پر آپ کا پول ہے انڈ پول ہے لین ایدھر سے جا رہی ایدھر سے آ رہی ہے اگر یہ iron جس کبھی جو کنڈیشن میں رکھا مطلب stay آپ ایسے جانے والا مطلب پول آپ یہاں پر ہے اس کے بعد iron کتنے کتنا ہوتا 1600 mm اس کے بعد ہم لوگ نے 1500 mm گھڑھا کیا اس کے بعد 800 mm تک PCC 1 to 3 to 6 ریشو میں PCC مطلب کیا ہوگیا آپ کسی اس کا مسالہ بنانا ہے ریشو 1 ریشو کا مطلب ہو گیا یہ آپ کا ciment ہو گیا اور یہاں پر ریشو 3 کیا مطلب اس ریشو میں PCC مسالہ بنانا ہے اس کو concrete کرنا ہے تو سپوز میں ایک بورا سیمن چاہیے 3 بورا آپ بار 6 بورا آپ کی چاہیے اس ریشو میں اس ریشو میں پی PCC کرنی ہے اس کے بعد باقی جو بچ نکلی تھی گڑھا کرنے سمیں اس کو یہاں پر fill کر دی تو آپ کا complete ہو گیا یہ والا section complete ہو گیا کون سا یہ والا section یہاں تک ہم لوگ نے fit کر دیا آئی road complete یہاں پر fill کر دیا مٹی تو آپ کو ایسا دیکھ رہا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم لوگ stake lamp یہاں پر لگائیں گے stake lamp دیکھ رہا ہوگا چلی میں اچھے سے دکھا دو figure میں zoom کر تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھیں یہ آپ stake lamp ادھر لگائیں ادھر لگائیں اس کے بعد nut ہے nut اس چھہد پہ holes پہ دیئے اور یہ turn buckle اس کا nut bolt اس کے بیچ میں اندر گھوسا دیتے اور nut کس دیتے turn buckle یہاں پر hang ہو گیا اس کے بعد یہ سے یہ section آپ کا ہو گیا آپ کب بچا کیا یہ سے stay wire اور gain slater کے بیچ اس کے بعد کیا کریں ہم لوگ لے لیے 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 چار holes ہوتے لگ بھگ ایک ادھر 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 تو کیا ہوگا اوپر جہاں پر turn buckle ہوتا وہاں سے stay wire آئے گا اور اس hole سے نکل کے پھر یہاں پر گل گل گھما دیتے وین ٹائٹ کر دیتے اس سے ادھر سے گھوسا کی ادھر لے آتے اس کے بعد یہاں پر سپوز یہ لوچ پڑ گیا دھیلا پڑ گیا تب ہم اس ٹائٹ کیسے کریں گے دیکھے بتاتے ٹائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے سپوز آپ stay lose ہو گیا تو آپ نٹ جو دیکھ رہے ہیں اسے ہی کسنا پڑتا اوپر میں پول چھاڑ جائیے رنچ لے اس نٹ کو کسی گا تو آپ stay wire جو ہے روڈ اوپر جائے گا تو دھیلا دھیلا wire تائٹ ہوتا چلا جائے گا یہاں پر دکھا رہا ہوں سپوز یہ wire lose ہو گیا اور یہاں پر جو نٹ روڈ بلا او سے کس دینا کسنا تو یہ روڈ اوپر چلے گا تو یہ وائر بھی اوپر چلے آپ یہ fit ہو جائے گا ٹھیک دوستو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آوگا یہاں پر دیکھیں میں چیز اور بتا دوں ہاں بتانے والا تھا کہ آپ کیون کیون کرتے ہیں ٹھیک سپوز میں گے انسلیٹر یوز نہیں کرتا ہوں دیریکٹ یہ سٹے وائری یوز کرتا ہوں تو کیا ہوگا کبھی کبھی یہ 11000 کی ڈی پی کھڑی ڈی 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 سپوز اس چینل پہ اگر کسی طریقہ سے کرنٹ اگر آپ کسی چینل پہ آگیا آپ چینل کے پاس آپ کیا لگا ہے دوستو سٹے کلیمپ لگا چلی میں جوم کر دکھاتا ہوں یہ سپوز اگر آپ کسی ہو گیا اس پر کرنٹ لگ کر گیا یہ ہاں بھی لگ کیا تو یہ کیا ہوگا اگر یہ نہیں رہے گ تو ڈی ریکٹ یہ آپ کا کہ پہ آجائے گا روڈ پہ آجائے گا اگر کوئی سے چھو دے گا کرنٹ لگ سکتا مگر اگر یہ رہے گا آپ گ کرنٹ اگر لگ ہوگا تو یہ نیچے نہیں آئے کبھی کبھی ایسا کیس ہو لگ اور یہ پر تھمبل لگ تھمبل کو میں پھر دکھا دوں تھمبل میں نے بتا تھا یہ تھمبل کہا پہ لگتی یہ دیکھئے اس پہ لگتی میں ہوتا رہا ہوں یہ روڈ ہوگئے یہاں تک تو آپ کا چلا جاتا ہے یہاں پر تھمبل اس کو بیچ میں اس پر تھمبل لگ آتے یہ آپ کا تھمبل سے کرا گھاڑ بنا ہو ہے گھاڑ ٹیپ گھول والے جو گھول والے وہ گھوس دیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا سٹی ویر ہی پرس جاتا ہے یہ کیا ہوگا گھاڑ بنا ہے تو وہ فکس رہے گا تو مو نہیں کرے گا تو آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ثمبل رہنے سے کیا ہو جنگ کھانے سے بچاتا ہے ثمبل آپ کو مو کرنے نہیں دیتا سلائیڈ نہیں ہوتا تو یہ فیٹ رہتا ہے تو دوستو امید ہے میرے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگ آگ یوز کرتے ہیں آپ کی پول کو سپورٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں کہا پہ یوز کرتے ہیں اور یہ دن ہوتی ہے کیسے یوز کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا میں نے بتایا تھا دوستو کہ میں پاور سبسٹیشن پر ویڈیو بناؤں گا دس سے پندرہ ویڈیوز بناوں گا بہت اچھا ٹوپک ہے آپ کو سارے نالیز ملیں گے اور یہ دس سے پندرہ ویڈیوز آپ کے لئے کافی رہیں گے اگر دوستو میرے ویڈیو آپ کو اچھا لگا دوستو تو میرے چینل کو سسکرائب جرور کریں اور اس بیل ایکن کو جرور دگائیں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دوستو تھینکیو فور واشنگ میں ویڈیو اسی طریقے سے میں ویڈیو بناتا رہوں گا تھینکیو دوستو